اسلام علیکم فرینڈز آرٹسٹک منٹر چینل میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا منٹر جوادینس اور اپنے ڈیٹیلز ٹریننگ 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 کے ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ساتھ چیزیں بھی چکھائی جائیں ابھی میرا جو پلان ہے کہ اس میں بھی ڈیٹیلز ٹریننگ دیوں آپ کو کہ آپ نے لوگوز کیسے بنانے ہیں اسٹیشنری کیسے بنانے ہیں ابھی اس کے پریکٹیکل ایکسپیڈینس بھی آپ کو ساتھ ساتھ دون تاکہ جوہنا آپ کو ڈیٹیلنگ میں چیزوں پر پتہ لگتا رہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بٹن پر کلک آ رہا ہوگا تو آپ نے در جسٹ کلک کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا تھا کہ آپ کو ہمارے ہر ٹیٹوریل کی اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں اور اگر آپ نے ہماری پلیلیسٹ میں دیکھی میں آپ کو پلیلیسٹ دکھاتا چلوں اپنی یہ دیکھیں یہ ہے میری ڈیٹیل ٹریننگ جو ٹیپس میں نے آپ کو دی ہیں اور ایلیسٹیٹر کی کیا کچھ ٹیپس ہو سکتی ہیں اور یہ ڈیٹیل ٹریننگ جو وہ ڈیلیسٹیٹر کی ہے وہ میں نے اس میں کلاسز میں دیوی ہے جس میں ایچ این ایوری ٹول کو میں نے ڈیٹیل میں ایکسکرین کیا ہوا ہے تو اگر آپ کو کسی ٹول کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور اگر آپ بگنر ہیں تو میں آپ سکھوں گا کہ آپ شروع سے جائیں اور میری اس پلیلسٹ میں جا کے آپ سکھ سکتے ہیں اور سبسکرائب کا بیٹن کلک کرنا نہ بھولیے گا چلیں چلتے ہیں ہم اپنے ڈیٹوریل کی طرف ابھی میں آپ کو لوگوں بنانا سکھاتا ہوں یہ سب چیز ہیں میں پرس کریں کہ میں ایک ٹیک لوگوں بنانا چاہ رہا ہوں اور اگرمپل مجھے کوئی کام آیا ہے اور میں نے ایک ٹیکنالوجی کے ریلیٹیل لوگوں بنانا ہے اور کمپنی ہے اس کا نام ہے ایم ٹیک ایم ٹیک کے نام سے ایم ٹیک یہ کمپنی کا نام ہے اور اس نام سے میں نے جانا لوگوں بنانا ہے تو اس کو میں کیسے بناؤں گا وہ میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ سب سے پہلے میں نے ڈیفرینٹ لوگوں گوگل سے نکال لیا ہے کہ میں آئیڈیا لے لوں گے یار کس کس طرح کے لوگوں ہوتے ہیں اور ان سب لوگوں کی مکسیگ پر میں کوئی لوگوں بنانا لوں گا فار ایجمپل میں نے ایک آئیڈیا اپنے مائنڈ میں جنریٹ کر لیا ہے کہ میں کس طرح لوگوں بنانا ہے تو چلیں میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنے لوگوں میں ایم اور ٹی بنا لیتا ہوں میں آئیکونک بیس لوگوں بنا رہا ہوں تو اس ورہ سے میں نے ایم اور ٹی لے لیا اور اس کو ایریل اور ایزے بولٹ رکھ دیا وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کا کس مر کس طرح کے ڈیبینٹ کرتا ہے اور کس طرح کا فونٹ ڈیبینٹ کرتا ہے جس پہ آپ کھیلیں اور ذہنہ کام کر سکیں تو یہ پس کریں یہ ایم اور ٹی میں نے لے لیا اس کو میں کوپی پکڑ کے سائیڈ پہ کر لیتا ہوں مارڈ پرس کر کے اور میں لوگوں پہ آتا ہوں دوبارہ ایم اور ٹی میں اس کے شورٹ کٹ فارم آئیکونک بنانے کے لیے میں نے ایم اور ٹی لے لیا ایم اور ٹی کیا کروں گا میں رائٹ کلک کروں گا اس کو اور ایزے کریٹ آوٹ لائن کر لوں گا جب میں کریٹ آوٹ لائن کر لوں گا تو ہمارے پاک آپشن آرہی ہوگی کہ ہم اس کو کیسے مومنٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم انگروپ کر دیں گے تو پھر میں چاہ رہا ہوں کہ ایم اور ٹی کو میں ایک ساتھ ملا کے لکھ لوں تو اس کو میں ایک ساتھ ملاوں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفرینٹ آ رہا ہے یعنی ڈیفرینٹ ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اسے بلے ٹی کو تھوڑا سائٹ پہ جاؤں گا اور ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کی طرف جاؤں گا ڈریکٹ سیلیکشن ٹول یعنی آپ کو جیسے بن جایا تھا اسے آپ کوئی جیسے سیلیکٹ کر کے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں میں اوپر گلی یہ سیلیکٹ کر کے اس کو اوپر کر لیتا ہوں اس کو پکڑ کے اس طرف کر لیتا ہوں اور اس کو ان دونوں کو پکڑ کے اس طرف کر لیتا ہوں آپ کے پاس آگے پر آپ سے سیلیکشن ٹول پہ جانا ہے اور ایڈریکٹ اسی جگہ پہ آپ نے اس کو پلیس کر دینا ہے یہ پلیس ہو گیا ہمارے سامنے ایم او ٹی کو ہم نے پلیس کر دیا اس کو لیٹل بٹ اپ کر لیں گے تو یہ اوپشن ہمارے سامنے ہاں دے گی ہے لیکن ابھی بھی اس کو ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ موجب کرنا کیا جائے تو اس کے لیے ہم لوگ نے اس کو اوپل اور موجب کر دیا اور اس کی جو ہے ہم نے کلر ختم کر دیا اور اس کو ایجے سٹوک دے دیا سٹوک میں فرض کرتا ہوں میں ریڈ لیلے پانچ کی سٹوک اور اس کو میں دے دیتا ہوں کہ یہ نائن کے ہو گیا ہے یا اس سے تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں اس کی پہ ہو جائے سٹوک اس کی اوکے جو ہم نے سٹوک اس کی بنا لی اور اس پہ سیلیکشن کیا در ایک سیلیکشن ٹول سے اور اس کو تی کو پکر سے دوبارہ اس پس لے دیتا ہوں تھوڑا سا اول ہی جو تھا اس کو نیچے لیتے جانے کی اسے دا پھر میں دوبارہ اس کے آیا ہوں میں تھوڑا سا اوپ نیچے لے دیا تاکہ ایم کو اوورال کور کر لیے پھر اس کو کنٹرول زی کر دیا میں نے کیونکہ میں نے در ایک سیلیکشن ٹول سے کیا ہوا تھا سٹوک اس کو سیلیکشن ٹول کا اس کو پکر اس اُس Sort لے دیا جب اس کو پکڑ کر دیتا ہے تو اس ؟ فکر ہم یہ اپنے ایک سب چیز میں عاررہا ہوں Ew chیز آرید ہی ساخرام پھر ام مانے کیا کرنا ہے ام نے اسٹو سلیکشن کر لینا ہے پھر میں ڈرچ سلیکشن ٹول پر کلک کیا پھر میں یہ پیکنٹ کو گلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں پکڑ کر میں ہم ایس پیکنٹ گلت کو بٹن апو جائے دوسرے پھر اس کے بعد یہ جو پوائنٹس ایکسٹرا پوائنٹس ہیں اس کو ڈلیٹ کر دیا اس کو ڈلیٹ کر دیا اگر آپ چاہیں تو اس طرح ڈرائی ڈسلیکشن کر کے بھی اس کو آرام سے ڈلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ساتھی مرز ہو رہا ہے تو اس طرح کے ایکسٹرا پوائنٹس کی اندرزور نہیں ہے جو باہر نکل رہے ہیں اسے اپنے نام کو ڈلیٹ کر رہا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے یہ آپ کے پاس آپس آئیم آئیم کی آئیم تھی آپ اس کو تھوڑا سالیوٹل بیس پکڑ کے اوپر لے جائیں گے تو اس کے ایسی کتاب ماج ہو جائے گا پھر دوبارہ اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا دبل کلک کیا اور اس کو پکڑ کے سرک لے گیا پھر بھی نظر آ رہا ہے یہ چیز تو اس کے لئے نہ کیا کروں گا تو اگر کروں گا پھر دبل کلک کر کے ایسیٹ اس لگا پہ لے جو اس کو سیدھا کر دوں گا موٹی کو میں نے زبردست طریقے سے مرجع کر دیا اور اس کو میں اوورال سیلیکشن کر کے میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا ایکسپینڈ کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ بیکٹرائیز بن جائے کی بیکٹرائیز بننے کا مطلب کہ یہاں نا ہم اس میں کوئی چیزیں کسی کی طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ آئی ریزولیشن ہے اس کو بڑا چھوٹا کریں گے تو کوئی فائد نہیں پڑے گا اور دلویز آپ اسی طرح بڑا چھوٹا کرنے پوچھ کریں گے تو وہ جہاں اس کے سٹوک زیادہ ہوتی رہے گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے پاس فائنڈر ٹول آپ کو پڑھایا تھا ٹریٹوریل میں تو یونائٹ کر دوں گا یونائٹ کر دوں گا تو یہ ایک ہی چیز میں چاہ رہا ہوں وہ چیز میرے سامنے آگئی ہے ایم اور ٹی کو میں نے زبردست طریقے سے مرچ اپ کر دیا ہے اور اگر میں چاہوں تو اس کو کو تھوڑا بہت اور سٹوک ویڈیو کرتا ہوں لیکن یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے اگر اسٹوک دی ہے تو آپ کو دوبارہ سے ایک ریٹ آف دائن کرنا پہے گا میں اس کو رنے دیتا ہوں اتنی سٹوک پہ کام چلاتا ہوں یہ اور آل بنے سیلیکشن کر لیا ہے اس کو اگر میں چاہ رہا ہوں تھوڑا پھر سٹائل میں دے رہنا ہوں اسٹائل کے لئے نکہ کروں گا پھر سٹس کے نئے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اسٹائل دے رہوں تو اس لئے میں دے رہا ہوں گا ان دو سائٹ کو کلک کر لوں گا اور اس کو لیٹل بک سائٹ سے کر دوں گا ان دو سائٹ کو کلک کر دیا اور لیٹل بک کلک کر کے اگر پوزیشن پر میں نے ان کو دونوں کو مومنٹ کر با دی ہے تو یہ ایم سائٹ کا لاؤگو ہے سمپل تھا میں نے آپ کو بتایا اس لاؤگو میں اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ٹیکنالوجی یا ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کیا چیز ہونے شہی ہے تو میں جاتا ہوں گوگل پر گوگل پر میں لیکھوں گا ٹیکنالوجی آئیکن ٹیکنالوجی آئیکن سے دیکھوں گا تو یہ سب آئیکن کے سامنے آ رہے ہوں گے وہ آپ کی چوائز ہے کہ آپ نے کیسے کسی چیز کو لینا ہے کرڑاpasکر میں ایک آئیکن کو لے کے آپ کو دکھا ہوں کہ اس آئیکون کو ہم اس میں اپنے کوcierge mogو میں مرجریت کیسے کریں گے اس کو میں ctrlce دوبارہ c دوبارہ لوگ کرتا ہوں. میں دوبارہ آپ کو جا کے دکھاتا ہوں میں اس کو ctrl c کرلوں گا اور اس کو آئیکے ctrl b کرلوں گا ctrl v ضروری imagem apareت اوپشن آ ry下ج گی پھر میں اسے جو ہےOOOOT واقعہ اس کو جہتا میں اس کا ویکٹرائز کرلوں گا اگے اس کو جہتا کرلیں گا سائٹس کو اوورال ریپلیکشن کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر دوں گا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کر دوں گا تو یہ چیز ہمارے سامنے آ دی جو کہ ٹیکنالوجی کو میرے لوگوں میں ریپریزنٹ کردی تو اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ یار تھوڑا سمرجر پولیاز کے ساتھ تو اس کو میں تھوڑا سا سمال کر لیتا ہوں اس کو لیٹل بیٹ ٹلٹ کر لیا تو یہ شیپ میں نے ایک پڑا سے بنائی تھی کہ میں اس کو اس کے ساتھ مرزب کر سکتا ہوں تو یہ رکھیں اس کو میں بلیک کلر دے جاتا ہوں اب اس آپ ڈیریکٹ سیلیکشن کر کے ادھر زیادہ کے بلیک کلر دے سکتے ہیں اوکے یہ میں نہیں یہ کر لیا پھر آلٹ پرس کر کے میں اس کی کو پاپلے لیوں گا اور اس کو تھوڑا سا چھوڑا کر لینا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سمپل سا لوگوں میں نے آپ کے سامنے بنا لیا تو اس کی اور فینشنگ دینے کے لیے اگر میں چاہیں تو ٹیکس کا فونٹ چینج کر کے جو اس کے نیچے میں نے لکھنا ہے ٹیکس کا فونٹ سمپل سا لے جاتا ہوں امٹیک اوکے یہ سمپل سا میں نے یہ مزا نہیں کھا رہا فونٹ ہمٹ بس کریں یہ میں نے فونٹ اس کا سلیٹ کر دیا ہمٹیک کا یہ اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہر لیٹل آلٹ نہیں اور اس کو سٹوک پر دیکھ کر سا موٹا کر لوں اس لیے میں اس کو تھوڑی سو سٹوک پر دوں گا لیکن جب سٹوک پر دوں گا اس کی کو سٹوک دیں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے تھوڑا سا مساروح چیز میں تو میں مجھے پریشان ہونے کی چیز میں صورت نہیں ہے میں جس اوورال اس باکس لے پر اس کو اوورال سلیکشن کر کے اور اس کی سٹوپ پتم کر دیں گا تو یہ دیکھیں آپ ادھر سے اس کو میں نے کلیر کر دیا لیکن ابھی تک یہ سائٹ سے تھوڑا سا اور نظر آ رہا ہے تو اس کو میں کلیر کیسے کروں گا کہ میں یہ سائٹ بھلا دیا اس کو پسٹ پہ دلیٹ کرتے ہیں جب میں اس کو دلیٹ کروں گا تو یہ ہمارے کس لوگو تیار ہو جائے گا اوورال سلیکشن کر دیا میں نے اس کو پھر یونائٹ کر دیا جب یہ یونائٹ ہو گیا تو ایک لوگو بن گیا پھر اس کو میں نے اوورال سلیکشن کی دونوں کو سلیکش کر کے لیٹل جو اپ کر دیا تو یہ ایک سمپل صحیح یہ تھا کہ ایم ٹک کے لوگو کو ہم نے کیسے کرنا ہے اگر آپ اس کو نیسے رکھنا چاہیں نیسے رہ سکتے ہیں اوڈروائز آپ ایم ٹک کو دوسری طرح اوڈروائز کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چیز نہیں چاہا رہے تو اس کو آپ کیا کریں گے آپ اوورال سلیکشن کر کے سلس کریں گے آپ کچھ اور آئیکن اس پر پلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ اور ایک سمپل میں اس آئیکن کو لے لیتا ہوں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور اس کو پیسٹ کر رہتا ہوں جب میں نے اس کو پیسٹ کیا تو یہ ہمارے پاس اوپشن آگی اور کیا تو پھر میں نے اس کو امیج ٹریس کر دیا اور ایک سینڈ کر دیا جب ایک سینڈ کیا تو یہ ہمارے پاس اوپشن آگی اس کو میں نے دوری کر دیا ایک سٹا چیزوں کو کنٹرول جی کر دیا اور گروپ کر دیا اس کو اس کو لیٹل بیٹ مومل کر دیا اپنے احساس اس کو اس کی روٹیشن میں نے کر دی اس کو میں کیسے اٹلائز کروں گا ہوا آپوں بھی دیکھیں اوکے اس کو میں اسے دور پر لے آیا ہوں لیکن اس کے اندر وائٹ ابھی بھی ہے تھوڑا سا اس کو میں سا کرکے لیٹ کر لوں گا پھر اس کو میں دوارہ سے گروپ کر دیا تو پھر اس کے ساتھ میں اس کو ریٹ کلر بھی کر دینا ہے ریٹ کلر جس کروں گا ریٹ کلر کر دیا میں نے اس کو میں نے کریئیٹ آوٹ لائن سے ہٹایا نہیں تھا اس کو میں نے دوارہ سے کر دینا اپنے انگو تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں یہ میں نے ریٹ کر دیا اور اس کو اس جزہ کے ساتھ مارچ کر دیتا ہوں امٹک کے جو کی ٹکنالوجی والی سائدہ اس کو اس جزہ پر مارچ کر دیتا ہوں تو یہ آپ دے سکتے ہیں کسی بھی طرح چیز کو کیسے بنا سکتے ہیں امٹک کے لوڑوں کو یا اور بھی کسی بھی چیز کے لوڑوں کو آپ کے پاس ڈیفرنٹ آوکشن آپ سے ڈکالنی ہے اس میں سے ڈیفرنٹ آوکشن چیزوں کو ٹک کر لینا ہے اور اپنا ایک لوڑوں کو بنا لینا ہے تو یہ تھی سمپل سی چلی میکس یہ چیز اگر آپ اس کو بھی تھوڑا سا بڑا بھی کرنا جائیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی ہو جائے اور اس کی راو میں اس والی جگہ پر اس جگہ پر لے آئیں گے دو لگوز سیم چیز کے اور ایزی ویس جو کہ بیگنرز کا بھی ہے وہ میں نے آپ کو چکھایا ہے ہم لوگ تو الگ سے ڈیزائن کرتے ہیں ہم اس کے سکچ کرتے ہیں پھر اس کو لوڑ کو ڈیزائن کرتے ہیں جو بیگنرز کا بھی ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا تو اگر آپ نے حدیدہ کمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو میں لاتا رہا ہوں گا ایک سکتے ہیں ایسی ہی ٹیٹھنٹس ایسی ہی بیگنرز کی ٹیٹھنٹس جو آپ لے بھوزار آفائی مام ہوگی ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ جواب ان اس کے زیادے دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ